آج ساتھ زلحج ہے اور آج سے مناسق حج کا آغاز ہو جائے گا حج کی کتنی اقسام ہے اور اس کے فضائل اور برکات کیا ہے اس پر آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ریلیجنس کالر ڈاکٹر وقاس جافر ڈاکٹر صاحب تھانک یو سو مچ پر بینگ وید آس ٹوڈے ڈاکٹر صاحب مناسق حج کے ادائیگی کا آج سے آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہ فرمائیے گا کہ حج کی کتنی اقسام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کیونکہ مناسق حج آج سے ادا ہونا شروع ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سعادت بکشے دیکھیں حج جو ہے نا حج کا لوگ بھی مانا ہے ارادہ کرنا یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی زیارت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جیسے آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ آپ نے جسے آپ سوال کیا کہ وہ حج کی تین اقسام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ارادے کے اندر جو احرام باندھا ہے اس کے اندر آپ نے کیا نیت کی ہے یعنی ایک حج وہ ہے جس کو حج یعنی اس کی تقریباً تین قسمیں ہیں اور نمبر ایک جو ہے وہ حج افراد اس کو کہتے ہیں حج فرد بھی کہتے ہیں یعنی وہ حج جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں کہ صرف آپ نے حج ہی ادا کرنا ہے تو اس میں جو آپ مناسق ادا کرتے ہیں اور حج کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایسے حج کو حج افراد بھی کہتے ہیں فرد بھی کہتے ہیں یعنی سنگل حج ایک ہوتا ہے حج جس کو حج تمتو کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کو حج کران کہتے ہیں یعنی یہ تین قسمیں ہیں حج تمتو یہ ہے کہ جیسے عموماً ایشیا کے لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیت کرتے ہیں احرام بانتے ہیں اور سب سے پہلے جا کر وہ عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق کرواتے ہیں یعنی جو تینڈ جس کو کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں عورتیں جو اپنے بال تھوڑے سے کٹوا لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں یعنی ان کے اوپر احرام کی پبندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی جیسے آج مناسے کے حج کا آغاز ہوا تو جیسے حج کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ احرام بانتے ہیں اور احرام بانت کے وہ حج بھی ادا کرتے ہیں تو ایشیا کے لوگ زیادہ حج تمتو کرتے ہیں اب اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ احرام کے اندر پابندیاں ہیں اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جب آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو وَلَا رَفَصَ فَلَا فَسُوكَ وَلَا جِدَا عَلَا فِي الْحَجِ کہ آپ نے عورت کے اپنا میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا وہ آپ نے نہیں رکھنا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے فسو کا کسی قسم کا فسق کسی قسم کا گناہ کوئی نافرمانی نہیں کرنی وَلَا جِدَا عَلَا اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا تو یہ حج کیے جو اندر جو آپ نے احرام بانتا ہوتا اس کی پابندیاں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جان بوجھ کر اپنے جسم کا ایک بال احرام کی حالت میں توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کسی جسم کے کسی بھی حصے کا تو آپ کو دم دینا پڑے گا دم سے براد یہ ہے کہ آپ کو ایک قربانی یعنی ایک جانور اللہ کی بارگاہ میں ایک زباہ کرنا پڑے گا جتنے بال آپ نے توڑے ہیں اتنے ہی دم آپ کو دینے پڑے گا تو بڑی کپلیکیشنز ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں آپ نے تو اس لئے لوگ جاتے ہیں لوگ کچھ 40 دن کے لیے جاتے ہیں کچھ 50 دن کے لیے جاتے ہیں وہ زیادہ دنوں کے لیے جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتے ہیں جیسے حج شروع ہوتا ہے تو حج کے دنوں میں پھر وہ احرام باندھ لیتے ہیں یعنی آج سے عمرہ باندھ لیں گے تو وہ جو معاملہ ہوتا ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا اس کو تمتو فائدہ والا یعنی اس میں فائدہ ہو گیا کہ آپ کا دو عبادت جمع ہو گئی اور آپ نے فائدہ بھی اٹھا لیا اور آپ کی عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا سب سے مشکل جو حج ہے وہ حج قران ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے عمرہ کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد آپ نے حلق نہیں کروانا حلق مطلب یعنی کنڈ نہیں کروانی اور آپ نے بال نکٹوانے اور اس کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا آپ احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں اتنے دن جب بھی آپ ہیں جتنے دن آپ اور اتنی دنوں میں کہ حج آ جائے اور حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ احرام کھولتے ہیں تو وہ جو حل کروانے کے بعد احرام کھولتے ہیں وہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام نے حج کران ہی کیا یعنی آپ نے عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی احرام کے اندر آپ نے دونوں مناسق کو ادا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہاں سے دو دن پہلے تین دن پہلے جائیں عمرہ ادا کریں اور اس کے بعد ساتھ ہی مناسق کے حج یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دو تین دن پہلے گئے ہیں یا عمرہ تو دو گھنٹے میں ہو جاتا ہے اگر آپ فرض کریں پانچ زل حج کو وہاں پہنچیں اور جدہ پہنچنے کے بعد آپ نے ابھی تک احرام نہیں کھولا اور عمرہ بھی کر لی تو اس کو حج ایک ہران ہی کہیں گے تو یہ تین قسمیں ہیں اس میں جو سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے وہ حج ایک ہران ہوتا ہے اور زیادہ تر جو ایفریکن لوگ ہیں جو ایفریکہ کے لوگ ہیں وہ حج ایک ہران ہی کرتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگ پھر زیادہ کیوں نہیں کرتے اس کے کمپلیکشنز کی وجہ سے اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی اس لیے نہیں کرتے اچھا ایک اور چیز کے حج کا احرام زل حج کے علاوہ کن مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے کیا شیوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حج اشحر معلومات یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں لوگوں کو پتا ہے اب تو ظاہر ہے ہوای جہاز پر سفر ہوتا ہے یا بہری جہاز پر ہوتا ہے پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے یا وہ مختلف سواریاں گھوڑے ہو گئے اونٹ پہ چایا کرتے تھے تو وہ بڑا ایک time taking process ہے اس لیے جو لوگ وہاں سے نکلتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانچ میکات مقرر کی ہیں یعنی جیسے آپ وہ میکات میں داخل ہوتے ہیں تو فوراں ہی آپ نے احرام باندھنا ہے تو وہ تقریباً 55 کلومیٹر کوہ کوئی حرم سے رستا ہے کوئی 100 کلومیٹر ہے کوئی 200 کلومیٹر ہے اس طرح کر کے مختلف ہیں تو جیسے آپ میکات کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ضروری ہے تو ہمارا جو یلملم جو ہمارا پاکستانی لوگ جاتے ہیں وہ یلملم جیسے داخل ہوتے ہیں تو وہ اس میں احرام کی نیت کرتے ہیں جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے احرام باندھا ہوتا ہے اکثر نے تو جیسے ہی وہ یلملم کی میکات آنے والی تو اعلان ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر ہی کہ آپ نیت کر لیں احرام کی کیونکہ آپ حدود میں داخل ہونے والے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ میکات میں داخل ہوں گے اس وقت یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تین چار ماہ یعنی شوال کے بعد سے آپ جو ہے اگر آپ پیدل جا رہے ہیں یا سواری پہ جا رہے ہیں تو وہ احرام آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں جیسے آپ اس حدود میں داخل ہوں گے تو پھر آپ احرام باندھ سکتے ہیں جہاز میں بھی اعلان ہو جاتا ہے اگر بحری جہاز پہ جائیں اس پہ بھی اعلان ہو جاتا ہے اگر لوگ سڑک بائے روڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جا کے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ نے حج کے لیے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ سفر کرنا چروع کر بعض اوقات تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس وقت کیونکہ آپ نے بیس پیدل حج کی ہیں تو آپ نے اس سال بھی جس دن واقعہ کر بلاو اس سال بھی آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے حج کرنا ہے تو وہ آپ سفر پہلے سے ہی شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے نی جیسے آپ وہ محرمے تو پہنچے تھے لیکن انہوں نے شروع اس سے پہلے بہت پہلے آغاز کر دیا تھا تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی خود فرماتا کہ آپ کو ان کے مہینے معلوم ہیں جن کے اندر آپ نے جو ہے وہ حج کی نیت کرنی ہے وہ شوال ہے ذکر ہے اور ذل حج ہے اچھا ایک اور چیز کہ حج کران کی اگر نیت کی ہو تو وہ بعد میں حج افراد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے نہیں ایسا ہے جس کی نیت کیا وہی کرنی ہے جس کی نیت کی ہے اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے اس لیے یہ ٹف جوب ہے اس لیے تو حج کران کرتے نہیں حج تمتو میں تو آپ کو فائدہ آپ جتنے مرضی عمرے کر لیں آپ اجازہ مقدس میں موجود ہیں آپ ایک عمرہ کریں حل کروائیں پھر دوسرا عمرہ کریں تیسرا عمرہ کریں جب تک کہ حج کے حج تمتو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جتنے مرضی عمرے کریں جتنے عمرے آپ کرنا چاہتے ہیں حج سے پہلے پہلے اگر آپ موجود ہیں وہاں کے لوکل لوگ بھی ہو گئے یا جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ جتنے مرضی عمرے کریں اور حج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا تو کیا اس کا حج تمتو ہوگا حج تمتو ہوگا جو لوگ عمرہ کیا اور حج کیا دونوں کالا کیا تو وہ حج تمتو ہی ہے نہیں حج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا حج میرے خیال میں اس نے حج کیا ہی نہیں ہاں نہیں تو پھر تو حج اس کا کیسے ہوگی لیکن عمرہ کے بعد حج کیا اور اس کے بعد اپنے ملک واپس گیا تو وہ حج تمتو ہے کسی دوسرے کی جانب سے اگر حج ادا کرنا ہو تو اس کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ذمہ حج تھا اور وہ نہیں کر سکے تو کیا میں ان کی جگہ پہ حج کر سکتے یہ حج ذمہ کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے عمرہ کر لیا آپ جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ استطاعت رکھتے ہیں کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے تو جو لوگ مالی طور پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو کسی ظالم جابر حکمران نے نہ رکا ہو اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہ آئے تو پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اتنے سخت الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کی تو لہٰذا جس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ کیونکہ یہ حج فرض ہے تو جس کے اوپر یہ فرض ہے جسمانی طور پہ بھی وقوت رکھتا ہو اور وہ پیسوں کے حساب سے بھی اس کے پاس طاقت ہو تو پھر اس کے اوپر حج زندگی میں ایک مرتبہ ضرور فرض ہے اور جس نے نہیں ادا کیا جو میرا سوال ہے کسی اور کا حج ادا کیا اس میں یہ معاملہ آ گیا کہ اس نے یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام رکھا ہے کہ اگر اس نے کوئی کرز دینا ہوتا تو آپ اپنی طرف سے ادا کرتی ان کا جب بلکل کرتی زائرہ والد صاحب کی طرف سے دیتی فرما یہ اللہ کا کرز ہے تو تم اس کی طرف سے ادا کر سکتے طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت اس کی کرنی ہے کہ میں حج اس کی طرف سے کر رہا ہوں مثال طور پر جو مرہومین ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حج کر سکتے ہیں جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حج کر سکتے ہیں یعنی آپ گئے ہیں اور اسی طرح تواف کرنا ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوحکین کے لیے بھی اور اپنے مرہومین کے لیے بھی جو ہے وہ عمرہ کریں تو عمرے سے زیادہ تواف کا ثواب ہے کسی کے لیے تواف کرنا تو لہٰذا عمرے سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے تواف کریں اچھا یہ کہ ایام حج میں نفل عمرہ کرنا کیا جائز ہے دیکھیں عمرہ ہوتا ہی نفل ہے عمرہ آپ کے پر واجب نہیں ہے یہ سنت ہے تو یہ جتنے بھی ہم عمرے کرتے ہیں دیکھیں عمرہ کا معنی اور حج کا معنی دونوں کے معنی سے ہمیں حج کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے اور عمرہ کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے تو جو حج کے علاوہ صفہ مروہ کی صحیح ہوتی ہے اور جو تواف بیت اللہ ہوتا ہے اور حل کرواتے ہیں یہ جو پروسس ہے سارا یہ عمرہ کہلاتا ہے اور یہ ہم حج کے دنوں میں کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں صحیح اور تواف بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر مناسق بھی مزدلفہ میں جانا مینہ میں جانا وقوف عرفہ کرنا وہ جو مناسق ہیں یہ سارا کچھ بلا کے ہج ہو جاتا ہے اچھا ایک اور چیز کہ حج کی قربانی زباہ کرتے وقت وکیل کو اپنے موکل کی تائین کا تائین کرنا یہ ضروری ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کی میکسیمم تعداد جو ہوتی ہیں وہ مسافروں والی ہوتے تو جو مسافر ہوتا ہے اس پہ قربانی واجی بھی نہیں ہے یہ جو ہمارے حاجی ہیں یہ میکسیمم وہاں پہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ سوال کریں کہ ہمیں جو حکم ہوتا ہے جب ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ کی فلاں وقت میں قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے اور احرام کھول دینا ہے حلق مطلب؟ ٹنڈ کروانی تو اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے تو وہ جو ہمیں پرچی ملتی ہے اور اس وقت تک ہماری جو وہاں پہ جانور زبا ہو رہا ہوتا ہے وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہمارا دم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے احرام کی حالت میں مناجسے کے حاج ادا کرتے ہوئے ہم سے کوئی نہ کوئی میسٹک نہ ہو گئی ہو تو ہم تو اس کے قربانی کرتے ہیں جو قربانی نہیں ہے حاجی کے اوپر جو مسافر حاجی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے وہ تو صرف دو کام کرتا ہے یا وہ دم کے لیے قربانی کرتا ہے یا وہ شکرانے کے لیے یعنی جتنے بھی حاجی جو ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں یا تو وہ اپنا دم کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں یا شکرانے کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں یعنی جو ہم یہاں پر قربانی کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں